اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان عزیر خالد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی جس سے بہت سے لوگوں کے یہ خدشات تھے کہ شاید اب جو کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اب جو کراچی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جو نالوں پہ کام چل رہے ہیں شاید یہ کام رک جائیں گے حکومت چینج ہوئی پوری کیبنٹ چینج ہو گئی وفا کی کیبنٹ تو لوگوں نے ہم سے کمنٹ کر کے پوچ کیا یہ جو کام کراچی میں ہو رہے ہیں یہ رک جائیں گے یا ایسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو جناب میں اس وقت گجر نالے پہ موجود ہوں اور گجر نالے کی یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً پچھے سے تیس فٹ دیوار ہے جو کہ بنا دی گئی ہے پوری اور دونوں طرف دیوار بنائی گئی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ چھت بنائی جائے گی اور اس نالے کو جو ہے وہ پوری طریقے سے کور کر دیا جائے گا وفا کی حکومت کا یہ پروجیکٹ تھا عمران خان صاحب کی قیاد میں اس پروجیکٹ نے جو تین کراچی کے بڑے نالے تھی جس میں محمود آباد نالے اور انگی نالے اور گجر نالے انہوں نے جو آغاز کیا لیکن اب جو کام کس قدر مکمل ہو چکا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں پوری دیوار جو ہے وہ پورے گجر نالے پہ اور بڑی بنائی جائے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ چھت لگائی جائے گی دونوں طرف دیوار بنائی جائے گی ایک طرف بنا دی گئی ہے اس کے اوپر انکروچمنٹ تھی اس کے اوپر کچھ رہا ہے لوگوں نے پیکا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کا نکاسی ہے آپ کا سلسلہ نالوں کا جو ہے وہ دھرم برم تھا نکاسی ہے آپ کا کوئی نظام ان نالوں پہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ جب دیوار بنا دی گئی ہے اور چھت ڈال دی جائے گی اوپر تو نکاسی آپ کا سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور اس وقت اگر میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھاؤں تو یہ جو دیوار ہے جس پہ سلیے لگیں اس کے لیفٹ سائٹ پہ اگر دیکھیں تو پانی روان دوان اپنی جانب روان دوان ہے اور پانی چل رہا ہے روٹ کے اس طرف بھی یہی ہے حال ہے اور کچھ بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں لوگ یہ بڑا سوچ رہے تھے کہ شاید کام کی جو اس رفتار ہے وہ رک جائے گی کام جو ہے وہ بند ہو جائے گا لیکن جناب کام کی رفتار نہیں رکی نہ ہی کام جو ہے وہ بند ہوا ہے کام جو ہے دن کے وجہ رات کو ہو رہا ہے لیکن کام ہو رہا ہے کراچی میں کراچ کے لیے جو ہے وہ کام مستقل جو ہے وہ چلے جا رہا ہے انکوچمنٹ اس وقت آپ اس سکرین پر دیکھاؤں تھوڑا سا یہ انکوچمنٹ تھی جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں اور جتنی بھی یہ دیوار بنی ہوئی ہے جتنا بھی یہ نالہ ہے سب تھی انکوچمنٹ تھی کسی کا باتروم تھا کسی کا آہ بیڈ روم تھا کسی کا لاؤنج تھا یہ سب توڑ کے اب اس کو نالے کو جو ہے اپنی اصل صورت میں اصل حالت میں جو ہے وہ بحل کرنے کا کام حکومتوں کی جانب سے کر دیا گیا ہے اداروں کی جانب سے کیا جو ہے وہ جا رہا ہے سادے نالوں کا کام محمود آباد نالہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہی پورا ہو گیا تھا لیکن اب گجر نالہ اور اورنگی نالہ بچا ہے جس پہ کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے دن رات لگا کے جو ہے وہ کام چل رہا ہے اور نہ صرف کام چل رہا ہے بلکہ نہ صرف دن میں کام چل رہا ہے بلکہ رات کو بھی کام ہو رہا ہے دن رات کام اگر ہم کہیں کہ دن رات کام چل رہا ہے کراچی کو ایک واپس ترکیاستہ شہر بنانے کے لیے تو یہ ب بات بلکل واضح ہے اور یہ بات ہم جب بھی آتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں کام چل رہا ہے کام کا کہیں بھی اب یہ نہیں ہم دیکھتے کہ کام کا کہیں فل سٹاپ لگ گیا ہو نالہ ہو ٹرانسپورٹ سسٹم ہو گرین لائن ہو بلو لائن ہو یلو لائن ہو جتنی بھی سندھ گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ کے اندر کراچی کی تعمیر و ترقی کی پروڈیکٹس آ رہے ہیں فرائیٹ ٹرین ہو یہ ساری جو ہیں پروڈیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور بڑے آبو تاب سے چل رہے ہیں بڑی رفتار سے جو ہیں یہ پروڈیکٹس جو ہیں وہ کراچی کی ترقی کے لیے چل رہے ہیں اور جتنی اب حکومت چینج ہوئی تو نئے وزیراعظم جو کہ وزیراعظم شہباز شریف کراچی تشریف لائے اور وزیراعظم سے ایک بڑی میٹنگ کی کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے پچھلا پیکج کراچی کا گیارہ سو ارب روپے کا پیکج تھا جو کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کراچی کو دیا تھا اور اب جو ہے وہ پیکج شہ شریف صاحب بھی کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہے ہیں یقینا حکومت ڈیرھ سال کی ہے ان کی حسین گورنمنٹ بھی اب ڈیرھ سال کا عرصہ بچا ہے اب کیا ہوگا اب الیکشنز ہوں گے اور الیکشنز میں جو پارٹیز کے پاس پولٹیکل پارٹیز کے پاس جو کہہ سکتے ہیں جو منجن بیچنے کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کراچی میں پانی نہیں ہے کراچی میں سیوریج کا سسٹم نہیں ہے کراچی پر ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے یہی منجن ختم کرنے کے لیے کراچی سے کام شروع کیا تھا کام کا آغاز کیا تھا کراچی میں لیکن اب رفتہ رفتہ سے ہم دیکھے رفتہ رفتہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے تاکہ کراچی کے حوام کو ایک بڑا ریلیف مل سکے شہر کے سب سے بڑے شہر کو سب سب بڑا ریلیف جو ہے وہ مل سکے اسی کے ساتھ اپنے میزوان حضیر خالد کو اجازت د کیجئے اللہ حافظ